کیا حال ہم بھائی تیرے ارے ارے شوحلال ارے شوحلال بڑے دنوں بعد دیکھو کہاں پر آج کل ارے میں تو بڑیا موج میں جی رہا ہوں بھائی تو سنا کافی دنوں کے بعد پانچ سال بعد مل رہے بھائی ہم تو کہاں کا حد اتنے دنوں سے ارے ارے یار کیا بتاؤں میں تجھے یار پانچ سال سے بس آج ادھر آسپاس میں کہنا سائے گنجے اس کے آسپاسوں بعد پچاس اکڑ جمین کھرینے کی سوچ رہا ہوں پچاس اکڑ جمین کیا بات کر رہے یار ہاں بھائی اتنے پیسے کہاں سے لائے کہاں لوٹری لگ گئی تیری ارے لوٹری لوٹری کچھ نہیں لگی یار اچھا اور سنا بیم بچے ٹھیک ہیں ارے سب موج میں ہیں اور سنا تیرا کیا چر بھائی ارے میرے تو بس کیا بتاؤں میں میرے تو گھرواڑی بھی میرے کو پریشان کرتی ہے میرے باڑک بچے بھی پریشان کرتے ہیں میں کیا بتاؤں آج کل کی اولاد ہے نا ایک نمبر کی نکارہ اولاد ہے نہ ٹائم پہ اٹھتے ہیں نہ کرتے ہیں نہ پیسے کماتے ہیں کام کا گھر میں پڑے پڑے موبائل میں لگے جاتے ہیں اوٹ سنا توں تیرے گھر تو ٹھیک چل رہا ہے بابی جی ٹھیک ہے ارے تیرے سے بھی برے حال میرے ہیں یار کیا بتاؤں وہ میرا بیٹا نکھٹو اتنا دارو پیتنا اتنا شراب پیتا ہے کہ بدا نہیں سکتے یار صحیح بتاؤں ارے آج کل کے لوگ میں کیا بتاؤں نہ پڑوسی جینے دیتے ہیں نہ گھر پہ جینے دیتے ہیں اور میرا بڑا خوشن باپ وہ تو میرے کو ویسی جینے ہی دیتا پتا نہ درتے وہ کب جائے گا گھر سے وہ تو جائے نہیں رہا ہے صحیح یارے بڑوں نے بھی بڑی اپنی حلقی گھرات کر کے رکھیے برا میں آدھتوں کو لے لے کہ ہمارے کوئی سناتے میں چاہیے چل کوئی بات نہیں تو بڑیا کام دن دا پچاس ہکڑ جمین گھرات کرے گا کیا تو پچاس ہکڑ جمین کا فیکٹری بکٹر لگائے گا کھیتری کرے گا کیا کرے گا ارے نہیں یار تکو تو پتا ہے اپنے جو سرور سے کسان تو سوچاؤں کسانی جی کرے اچھے سے اور کیا اچھا بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے میں بھی سوچ رہا تھا یہاں شاہ دل کے پاس ایک ڈیری کھول لوں بہت سے بڑیا اگدام گائیں اور بہت دونوں میں میں پچاس ہکڑ سوچ رہا ہوں بڑیا لے لے ارے تیرے کو میں دوب مکن سب کچھ دوں ہوں بڑیا سے اگدام کوئی ٹینسن والے بات نہیں ہے پنیر جتنا چاہیے تیرے گھرواڑوں کو اگدام فریمیٹ تو میرا بچپن کا دورت ہے یار کیا بات کیا رہا ہے اور کیا اسی لئے میں تیرے یہاں ہی ڈیری کھول لوں ہوں اور پچاس بہن سے رکھوں ہوں اور پچاس بہن سے رکھوں ہوں اور پچاس بہن سے رکھوں ہوں اور کیا جندگی یوں ہی کٹ جائے گی اپنا بچپن کے دن بھی مستے بڑاپا بھی اپنا آرام سے کٹے گا بڑیا اگدم ارے تجھے پتا ہے بھائٹ کے ٹوکی جباز جاتے تھے ہاں ہاں صحیح ہے وہی یار پرانے بچپن کے دن اور وہ آم کا جہاں جہاں پر وہ مہنگو لال کے آم چھوٹے ہاں آرے وہ مہنگو لال بھی کیا سرتا ہوگا یار کتنا دکھی آت میں دل چار آم کا توڑے ہی اتنا غصہ کرتا تھا وہ ہاں یار تو یہ بات میں آج کا دنیا بہت کنجوس ہو گئی ہے ایک نمبر کی کنجوس ہے جلا تھا بھائی پیسے کا دل نہیں رہا آرے تو تندہ مات کہہ دے دوسر کا دل بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے ایک بات بتا ترہی کھولنے بات ہے صرف inclus آرے بھائت بہت وہ تک کھٹ میں جائیں گے چھنے کے لئے کہاں وہ تک کھیں بھی جا سکتی ہے پہلے بھائید کہیں بھی کیا چاہے وہ یہление چاہے وہ ازر جائیں چاہے ہوا در جائیں خیٹ میں جائیں گے چھانپ آھے دو تہیں گئے پلین نکال کے کرتے میں بڑی آز hy اور ایک بھائی بھیسیس کے بھیسیس جو ہے نا جانتی طرح یہ کہنا کیا چاہ رہا تو وہ میرے گھیس کی ادھر نہیں آرہی تیرے گھیس میں کیا بات کر رہے یہ بچپن کی دورتی میں کون سا روڑا بینک تو کہیں بھی جا سکے ہے کہ ادھر جائے چاہے ادھر جائے پوری فسل کھراب کر دے گی نا آرے فسل کی بات کر رہے تو تھوڑا وہ نقصان ہو جائے گا تو کیا دکت ہے آرے میری پوری فسل خراب ہو جائے گی آرے پوری فسل نہیں خراب ہوگی یہ بات بھی گارنٹی ہے آرے پچاس ہے تو کس کے لیے بھائی تیرے لیے سمجھے کر تو پورا دھوڑ میں ایک اٹھوڑی نہ دے گا آرے بزنس بھی تو کروں گا میں تیرے لیے اٹھوڑی نہ دھوڑا تو یار دو پیسے تو کمانے کے لیے دیری کھوڑ رہا ہوں میں تو کوئی تو میں بول رہا ہوں آرے بھائی تیرے خیت میں تر گئی تو کیا ہوگا تیرا کیا ہوگا تیرے پچاس اکڑ جمین ہے دیکھ اچھے سے سمجھا رہا ہوں میں تمہوں پیار سے تو بچپن کا دوست ہے میرا سمجھ جائے بھائی ایسا ہے سمجھ تو تو جاب میری بہن سے کہیں بھی جائے گی ترے گی تیرے خیت میں ہی جائے گی اور بتا دو اب اگر تیرے خیت اگر میرے خیت میں آئی تو تو سمجھ لینا بتا دیرا کیا سمجھ لینا کیا سمجھانا چاہا تو سمجھ سکتا ہوں میں کتنا گھوستا آتا ہے میرے کو آرے گھوستا گھوستے کو تو تھوٹ دے تو ورنہ جتن میرے کو گھوستا آگیا نا اٹھ دن آتما میں بادل پھٹ جائیں گے دھرتے نکل جائے گی تے کوئی یاد نہیں اُس بات تو بچپن جو مارا تھا میں نے اسے گال کا چاہتا نشان ابھی بھی تیرے گال پر ہے آرے وہ تو میں نے چھوڑ دیا رہا تیرے کو کہ چل کوئی بات نہیں مجاگ مجاگ میں ہو گیا پس اب وہ بچپن والی بات نہیں رہی ہے اب میری بیعت تیرے کھیت میں جائے گی اور تنہیں جو کھڑنا وہ کھڑ لی بھائی تیری بھیس تام توڑ دوں گا بتا دیرا میں تام توڑے گا تُو آرے تُو میری بیعت کو ہاتھ لگا کے دکھا تیرے کھیت میں آگ لگا دوں گا میں جندہ جگا دوں گا آپ کو ہاتھ لگا تیرے بھیس کو بھی تولوں گا آرے تُو کیت میری بیعت کو توڑے گا تیرے پورے گھر میں خاندان میں آگ لگا دوں گا اور ثالث خیدا کھلا دوں گا تیرے میں آرے کہ سمجھ گئے رکھا دوں گا رکھو آرے تیرے کیا مجال ہے آرے چل چل رحمے بعد تیرے جیتے بھو دیکھ آرے چھتین تیرے جیتے چھتی دوکہ جیتے میں لے کے گھومتے ہیں آج میرے ہاتھ سے ایک کھون ہو جائے گا میں بتا رہا ہوں کھونیاں بھولو بھولو اس کو آج ایک کھون میرے ہاتھ سے لکھا ہوئے آج کھون دورا ہوگا ترے ہاتھ سے آج بھائیہ جی کیا ہو گیا آرہ راملہ تو ادھر کہاں گھوم رہا گیا تم دونوں کو دیکھ رہا ہوں آج سے سشتار کر دیا کیا ہو گیا اس سے پوچھ کیا ہو گیا آج یہ کہرہ میری پھائیہ کی ٹھانگیں توڑے گا آج کو چھوڑوں نہیں میں آج کا بھائیہ میری پھائیہ کو ہاتھ ندھر لیا کہ دکھا ہی ہو بھائی کیوں بھائیہ یہ میرے ٹھیز رہا ہے اپنے ٹھین، Nin توڑوں گا نے سمجھنا چھی اس کو کون تمہاری بھیس آرے میں اس کے کھید میں لگا دوں گا اس کو جندہ گلا دوں گا تو تمہاری کتنی بھیس کہاں ہے تمہاری بھیس میرے پچار بھیس ہے وہ تمہاری دوں گا بھی میں یہاں سوچ رہا تھا دیری کھولوں گا بھی سوچ رہا ہے نہیں اچھا تمہارا کھید جی میں بھی سوچ رہا ہوں یہاں پر کھرید لوں مطلب سوچ رہا ہے نا تو کھید تمہارا نا تمہاری بھیس ہے اس سے پہلے ہی تم نے لڑائی کر دیا تم بہت بڑی آدمی ہوں میں تیرے کھید پہ آ رہا ہی چیئے بتا دیرہاں کبھی بھی کھید تو کھرید ارے تیرے جارہاں پہلے یہ چید تو بتا تم پہ ابھی جمین کھریدی نہیں گئی ہے اور بھیس کھریدی نہیں گئی ہے اس سے پہلے ہی تم نے کھام سزا کے لڑائی چاریو گردی کی تیری بھیس میری بھیس یہ کوئی سمجھ داری والی بات تم ہی نہیں ارے میرے دوست میں کیا بتاؤں یہ گھر پریوار کے جھگڑے ہیں نا کھام کا ہی سوہرے سے جھگڑا کر کے آیا بیوی کے ساتھ اور اب پریشان میں نے سارا غصہ اس کی اوپر اتار دیا ارے میرے لام سامرال ملزمات کر دیا یار سیم بات میری بھی آج کیا ہوا بیٹے سے جڑائی ہو گئی دارو زیادہ پیدی آتا اب گھتا تو بہتا رہا تھا بڑا ہو گیا آپ کس کو ہو تو تو تیرے بہا ہمیں بھی کل گیا یا لو یہ بات نہیں یہ تونے کیا لگا کیا رکھا یہ کیا بلہ سا لگا رکھا تونے یہ کیا لکھا ہوئے یہاں کھانے لگیا تو آج کل یہ برحمہ کماریج کا بلہ ہے یہ کوئی سادھاران بلہ نہیں ہے ارے تونے کیا کوئی عام آدمے پارٹی جوئن کر لیا تو نیتا بن گیا ہے تو پولیس والا ہے کون سب کیا بن گے تو یہ میڈل ہے میڈل یہ پارماتما کی یونیوشٹی میں پرابت ہوتا ہے اس کے لئے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے یہ پرجا پٹا برحمہ کماریشوری یہ پوری دنیا میں ایک سو چالیس دیسوں سے بھی یہ پہلا ہوا ہے پڑھائی ہوتے ہیں پڑھائی 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 یہ پڑھائی یہ پڑھائی پڑھائی بھوڑے بھی جوان بھی بچے بھی سب پڑھتے ہیں کیونکہ یہاں پر جیوان جینے کی کلا سکھائی جاتی ہے کیونکہ ایسا نہیں بھوڑے پڑھائی کیونکہ جیوان آج کل جینا آنی رہا لوگوں کو لوگ دکھی ہیں آسانت ہے اور اپنا لڑائی جھنگڑا کرتے رہتے ہیں وہ تو کر رہے ہیں میں تو تب سے اس گھان میں گیا ہوں میں تو بلکل سانت ہوں اور میرے گھر میں بھی کلیس نہیں ہوتا کیونکہ یہاں پر جوان کیے ہوئے ہیں ہمیں سمجھ آگئی ہے تو پہلے بات بات پر غصہ آجاتا تھا غصہ تو تیرے کو بہت آتا تھا اب مجھے نہیں آتا کیوں کیونکہ میں یہاں پر کافی سمیں سے ہی عبیاس کر رہا ہوں راجیوگ کا اب میرا اپنے غصے پر کنٹرول ہو گیا نسے کا سکار تھا نسے کی گندی آرہ سے چھوڑ گئیں لوگوں سے کب چھوڑ دی پینی میرا بیٹا بھی پیتا ہے دارو اس کا چھوڑوا وہ سب چھوڑ جائے گا کیونکہ یہاں پر یہ من کو جیتنے کیلئے فرماعتما سے میڈیٹیشن نیرویوگ سکھاتے ہیں جو ہماری آتما کو چارج کرتا ہے اور ہمارے اندر کی سوئی ہوئی سکتیوں کو جاگریت کرتا ہے کیونکہ ہم آج ان بری عادتوں کے غلام ہو چکے ہیں کام کے گروہ کے لوگ کے مہوں کے اہنکار کے ہمارا جیوان غلامی میں جا رہا ہے ہم جانتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں کہ اس پر گھٹکے کے گھٹکا ہوئے تماکوں سب کے اوپر لکھا رہتا ہے کہ کینسر کینسر پھر بھی ہم آنکھ کے اندھے ہو گئے ہیں کیوں کیونکہ ہم اپنی جوان کے سواد کے جیسے ڈاگوں کا بنا رسطہ ٹوٹنا مشکل ایسے جو آدھت ہو گئی پکی اس کا چھوٹنا مشکل ہو تو یہی چیزیں ہیں اب ایسے کیسے چھوٹ جاتی ہے تم تو اپنے مجاکت تو چھوٹتی نہیں ہوگی یہ سب چھوٹ جاتی ہے کیونکہ کرتہ کرتہ جب آپ پرماتما سے اچھائی کی راستے پر چلتے ہیں دیرے دیرے راجیوک سیکھتے ہیں راجیوک سے ہماری آتما کی بینٹری چارڈ ہوتی ہے ہمارے اندر دردرتا کی سکتی آنے لگتی ہے اپنے آپ کو صدارنے کے لیے ہمارے اندر پاور آنے لگتی ہے کیونکہ ہم جانتے سب کچھ ہے کیا اچھا کیا برا ہے لیکن اس اچھے کو کرنے کی ہمارے اندر سکتی نہیں ہے تو پرماتا صحیحہ پر اسکول میں جاتے تھے گھر سے بیری چھوٹا چھوٹا چھوٹ گیا پورا بدل گیا یہ سب کچھ کچھ کمال پرماتما کی اس برما کماری سنسطہ کا ہے آپ بھی اگر جائیں گے وہ انوکھی بدلہ آئیں گے کیا آپ کی ساری بری گندی آرتیں چھوٹ جائیں گے آپ کے جیبن میں تناب دور ہو جائے گا ڈپریسن تناب اور ڈھیر ساری جو نسے کے آدھی ہو چکے ہیں ہم اس سے اپنے سواست کو خراب کر رہے ہیں وہ بھی ہم ٹھیک ہو جائیں کیونکہ یہ ایک گھولامی ہے ہم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں لیکن ہم بھی اپنی چھوٹی چھوٹی گندی آدت ہوگے گندے سنسکار ہوگے آج گھولام ہو گئے تو آپ اگر جانا چاہتے ہیں اپنے جیبن کو سکھ بنانا چاہتے ہیں سکھ سانتی سے جینا چاہتے ہیں تو آپ کو پرچا پتا برمہ کماریج میں جانا ہوگا وہاں پر کوئی پیسہ نہیں لگتا سات دن کا نسلک کورس کرایا جاتا ہے پیسہ نہیں لگتا کیا بات کر رہے ہیں آج دیر میں فری میں کوئی واز ہے جنہوں کو جنہوں کو چکر ہوگا یہی تو میں سوچ کے گیا تھا کہ فری میں دیکھوں تو صحیح کونسی ایسی چیز آگئی جو فری میں تو بھرماتما ہے ہم سب آتماؤں کا پتا وہاں پر جو بھی کچھیں جب سے میں جوڑا ہوں میرے تو بہت ساری بیماریاں ٹھیک ہو گئی ہیں پہلے ڈائیویٹیج کی دوا کھاتا تھا بیپی کی کھاتا تھا اور بات بات پر چرچنا ہو کے چیزوں کو تور خور کر دیتا تھا اور اب تو میری بیس لائف چانتی سے جا رہی ہے بلکل مجھا رہا ہے لائف میں نہیں تو پہلے تو میں سوچتا رہا تھا یہ خراب ہو گیا وہ خراب ہو گیا تو جو ہو رہا ہے اس کو بیس چانتی سے سوچتا ہوں اب جو ہو گیا اس پر روتا نہیں ہوں اچھا یہ بہت اچھے ہو گیا ہمارے گوہ بھی لے کے جانا بھائی ات میں آپ کو جانا میں بھی چلوں گا بھائی بلکل چلو کیونکہ آپ کے پاس ہی امونڈ میں بھی ایک سینٹر ہے اچھا ہاں اور بھی آس پاس کافی سارے ہیں ہمارے بھارت میں جب اجاز میں بھی جانا ہو شنگ آباد میں بھی ہے کیا ہو شنگ آباد میں ہاں ہو شنگ آباد میں بھی ہے اچھا اچھا اور بودھنی میں بھی ہے بودھنی میں بھی ہے اچھا کیسا ہے وہ سینٹر کیا ہوتا ہے وہاں پر وہاں پر سات دن کا کورس کرانے کے بعد کیونکہ ایک گھنٹہ دے کر چوبیس گھنٹہ سانتی ملتی ہے ایک گھنٹہ ارے یار ایک گھنٹہ ٹائم کا نکال پاتے ہیں آج کام دنیا میں اتنا بیجی ہیں بھائی اتنا ٹائم نہیں ہمارے پر ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ تو دیکھو یا تو آپ اپنی مرضی سے دے لو نہیں تو جب آدمی اپنے بکاروں کے کارن اپنے شریر کو بیمار کر لیتا یا لڑنے کے بعد ہاں پہر توڑ لیتا ہے تو خات پہ ہی پڑا رہتا ہے ایک کیا وہ تو دس گھنٹہ بھی لیٹ سکتا ہے تو اس سے بہتر ہے ایک گھنٹہ دے کر انیکوں گھنٹوں کا نقصان بچائے جا سکے ایسے بات تو صحیح ہے صحیح بول رہا اگر دیوان میں اتنا بدلا ہوا جائے ارے دو گھنٹے چار گھنٹے تو میں گھر میں جگھڑے کرنے میں نکال دیتا ہوں کام دنے میں بیسے ہی من نہیں لگتا ہے اوہ یا میں نا موائل میں اوہ میں تری بابی کے ساتھ آتا ہوں ان کو پہلے سمجھانا باز میں میں بھی سمجھلوں گا تو یہاں پر بلکل آؤ کیونکہ یہاں پر آپ رہیں گے نا تو آپ کا من استھر رہے گا آپ کی ایک آدرتہ بڑے گی آپ کی یادہ سچی رہے گی اور آپ کا من سانتھ رہے گا تو آپ اپنے بجنس کو اچھی طرح سے کر سکتے ہو کیونکہ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ بجنس ڈال لیتے ہیں لیکن ان کی جیبن میں تناہ تینسن کے چلتے ہیں گراہکوں سے ان کی تناہ تنی رہتی ہے اور ان کے برکتتو ہے بیوار میں مٹھاس نہیں ہوتی تو ان کا کاروبار بھی ٹھپ ہو جاتا ہے اس گیان کو جوائن کرنے سے آپ کا برکتتو نکھار آئے گا آپ کے کام میں ایمانداری آئے گی سچا ہی آئے گی بے ایمانی نہیں ہوگی ارے ایمانداری سے کان دندے چلتے ہیں بھائی کونسی دنیا میں جی رہا یار میں تو روڑ گیا جاؤں گا بیو بچوں کا پیٹ کیسے پا رہوں گا میں جب تک دو نمبر کا دندہ نہیں گروں گا میں کیسے سکشانتی سے جی سکتا ہوں نہیں یہ کرموں کا فل ہے اگر آپ غلط کر کے کسی کو گلت کر کے کمائیں گے تو وہ آپ کو ہسپیٹل میں دینا پڑے گا یہ ہمارا کیول وہم ہے کہ میں مطلب دو نمبر کا کما کے جہر ملا کے کسی کو بیچ کے اپنے گھروں کما ہوا لیکن یہ کرموں کا فل ہے آج نہیں تو کل مجھے وہ پیسہ دھن ہسپیٹل میں دینا پڑے گا یا کسی ایکسیڈینٹل چیزوں میں ہم مجھے چکانا تو پڑے گا کیونکہ میں دوسروں کے سواست سے کھیلوں گا تو وہ پھر میرے سواست اس کو حراب کرے گا ہی کرے گا یہ دعائیں بدعائیں بن جاتی ہیں بہت صحیح کہ رہے ہیں ایسا تو ہمارا بہت ہسپیٹل میں چلے جاتے ہیں کام کا بیماریوں میں پھوک پھوک کہنا میں تک گیا اور آج کل کے ڈوکٹر لوٹنے میں لگے گئے ہیں بات یہ لے لو ابھی میرے پجلے مہینے میرے پڑھوٹ میں کسی کا بارک ہونا تھا دوکٹر کے پار گئے سات مہینے میں بولے ابھی دلیوری کرا ہو اپنے تو در جائے گا دوسرے ہسپیٹل لگے کہ انہوں نے کہا بھائی شانتی ہے ابھی نو میں جائے آج کل تو دین دھرم رہی نہیں ہے کسی میں بھی ہسپیٹل والے بھی بلکل چننا لگانے میں لگے گا ایک نمبر کی ہو گئے ہیں تو یہی چیزیں ہیں میں کافی سارے لوگوں کو لے کے گیا ہوں ان کے بیجنس بھی اچھے ہو گئے کیونکہ ہر آدمی خود جھوٹا ہے لیکن اس کو دوسرا آدمی سچا ایماندار چاہیے ہر آجا ہریش چند دونتا بیکتی خود چاہیے کتنا بھی بے ایمان ہو لیکن سامنے والا اپنا دونس نیار بزنس میں کیا ڈھوڑے گا کہ مجھے چاہیے نوکر بھی پورا ہریش چند ملے تو یہ شروعات پہلے ہمیں خود سے کرنی چاہیے دوسرے آدمی کی تلاس ہے کہ مجھے ایماندار آدمی ملے بزنس کرنے کے لئے اس کو تلاس پوری کرو آپ خود کیوں ڈھوڑ رہے ہو دوسرا کو اماندار میرا کام دندہ سی چل رہا ہے میرا کام دندہ ایکتم ایون چل رہا ہے جب سے اس گھان میں آیا ہوں دن دونی را جوگلی میری ترقی ہے اور بزنس بھی اچھا چلتا ہے لوگ میرے بیواز سے اتنے بیکتی تو خوش ہیں کہ وہ میرے کو بہت پہلا ہی ایڈوانس دے 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 گا وہ جانتے ہیں سچا ایماندار بیکتی ہے ایمانداری میں ہے تو ارے بھارت کے شنکریتی ہماری وہی سکاتے دی اور آج کل کیا ہو گیا جمعان نہیں ایسا ہو گیا دیکھ 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 کے نا ہم لوگ بھی اپنے دھرم سے کرم سے بھرشت ہوتے جا رہے ہیں اگر کوئی سچی سچائی ہے تیرے سوم شاندی میں تو میں سب سے پہلے جاؤں گا اور کل صویرے تیرے آشرم میں میں آتا ہوں تیری بابی کو لیکھیں اور بچوں کی چھٹی ہوئی تو بات کر لوں گا آپ کے بیٹس میں آپ کے بیوار میں آپ کے اندر کی برائیاں کم نہ ہو تو میرے سے بولنا آپ آکے میرے گال برمار دین آگر نہ ہو تو کیا بات کر رہا ہے بہت بہت شکریہ بھائی تیرہ نے میرے کو بتایا بچپن کے دوست کے یہی ایک سچی نشانی ہے جو دو نے آج دکھا دیا ایک دوست کو اچھے رہتے پر لے جانا وہی ایک سچی دوست ہوتا ہے آج گلے ملی آج شکریہ بھائی تیرہ شکریہ بھائی میں تو دوستو آپ سبی کو آگرے کرتے ہیں کہ پھر جا پتہ بھرمہ کماری عیشوری ویسو ویدھال یہاں پر آئیں اور اپنے جیون میں آپ چاہتے ہیں سچی سچی سکھ اور سانتی تو کیونکہ آج ہم دنیا کی باہری سکھوں کو بھٹو رہے ہیں لیکن جو اندر من میں سانتی ہے اس سے ہم دور چلے جا رہے ہیں بہت دور کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے ایک آئی ایس کو خود سوٹ کرتے ہوئے دیکھا کیوں کیونکہ اس کے پاس باہی دھن تھا دولت تھا بنگلہ تھا گاڑی تھا لیکن خود کے اندر کے گھر کے کلیس کے کاران اس کی مانسکتہ نے اس کو خود خوزی کرنے پر مجبور کیا تو ہمیں آدھیاتمک جو گیان ہے پرماتما کا گیان ہے وہ ہمیں اندر سے سسکت کرتا ہے اندر سے مجبوط کرتا ہے کیول ہمارا انٹیلیجنٹ ہونا کافی نہیں ہے ہمیں اندر سے ایموشنلی بھی مجبوط ہونا ہے کہ جیون میں کوئی بھی پریشاں نہیں آئے پریشتتی آئے تو ہم اسے ٹھنڈے دماغ سے اس کا سولوشن سوچیں نہ کی یہ کہیں نہ کی یہ سوچیں کہ کیا ہو گیا کیوں ہو گیا اس سے لڑنا نہیں ہے کیونکہ یہ کرو فیلوسوپی ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ گلت ہوا ہے تو ہم نے کبھی اس کے ساتھ گلت کیا ہوگا آپ دیکھ تو یہ ایک جامپل میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ٹرین سے پانچ بکتی سفر کر رہے تھے ایک چھوٹے سے بچے نے ٹرین میں پتھر پیک کر مارا تو دس بکتیوں میں سے کیول ایک بکتی کا سر پھوٹا تو کیوں کیونکہ اس بچے کا کرموں کا حساب کتاب اسی ہی آتما کے ساتھ تھا اسی لئے اس کا سر پھوٹا تو جانے نہ ہن جانے ہمارے کوئی بھی کسی بھی جنم میں کچھ کی اُلتے کرم کیے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں ہمیں بھوٹان کرنے پڑتے ہیں کیونکہ آپ جیسا بیج بھوئیں گے اس کا پھل بھی ویسا ہوگا آپ اگر مرچی کا پھیر بھوئیں گے اور چاہتے ہیں کہ اس پہ گندہ لگ جائے یا پھر آپ دھتورے کا پودہ بھو کر سوچنا چاہتے ہو کہ اس پہ سیو لگ جائے تو ایسا سمبھو نہیں ہے تو ہم اپنے کرموں کے پھل کیسے جیسا بھوتے ہیں مکھ کے دوارہ اپنے کرموں کے دوارہ اپنے بھیکسٹو کی دوارہ تو ہمیں اس کا ریٹرنگ ایسا ہی ملتا ہے تو یہاں پر سکھایا جاتا ہے کہ اپنے بھوار میں کیسے ہم اچھا ہی لائیں کہ دوسروں کے جیبن میں ہمارے مویٹھے بول ان کی پریشانیاں دور کرتے ہیں رحم دلی ان کے اندر ایک نئی امانگ جینے کی چاہہ سکھائے تو اس کے لئے آپ سبھی آنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے آپ کا سواگت ہے نسول کو کوئی فیس نہیں ہوٹی وہ آپ کا اپنا خر ہے آپ کے پتا کا پرماتما شبابا کا خر ہے وہاں آئے ٹھیک ہے اوم شانتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے